اہلا وسہلا یا رمضان شہر التوبت والغصران کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے جیسے بچنا ضروری ہے ایسے ہی ہمیں اپنے کانوں کو حرام سننے سے بھی بچانا پڑے گا اگر کانوں کو حرام سننے سے نہ بچا سکے تو اس روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوگا اور عجر و ثواب سے محروم ہوں گے لیکن سؤال ہے کس بات کا سننا حرام ہے اور اس کا جواب بڑا آسان ہے جس بات کا کرنا وہ گناہ اور حرام ہے اس بات کو با اختیار خود سننا یہ حرام ہے جیسے غیبت کا کرنا حرام ہے تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے چغل خوری کرنا حرام ہے چغل خوری کا سننا بھی حرام ہے سور مائدہ کی آیت نمبر بیالیس اللہ رب العزت نے جوٹ کو سننے والوں کو حرام کھانے والوں کے ساتھ برابر ذکر کیا ہے کہ جیسے حرام کا کھانا حرام ہے پیٹ میں جہنم کی آگ کو برنا ہے ایسے ہی جوٹ کو سننا بھی حرام ہے فرمایا یہ کان لگا لگا کر جوٹھی باتیں سنتے اور جی بر بر کر حرام کھاتے سور مائدہ کی آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درویش اور علماء لوگوں کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے انہوں نے کیوں نہیں روکا یعنی اگر آپ جس مجلس میں موجود ہیں کوئی جوٹ بات ہو رہی ہے حرام بات ہو رہی ہے آپ روکنے پہ قادر ہیں اس کے باوجود آپ نے انہیں نہیں روکا تو آپ بھی گناہ میں برابر کے ان کے ساتھ شریک ہے سور الانعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آیَاتِنَا جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ گوئی کر رہے ہیں بری باتیں کر رہے ہیں تو پھر فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں یہ نہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا جی چاہے ہم بیٹھیں نہیں جس کے ساتھ اللہ چاہے گا اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے تو فرمایا ان سے اعراض کریں ہاں اگر اس بہودہ گوئی کو چھوڑ کر وہ بلی باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں حتیٰ کہ سور نیسا کی آیت نمبر 140 میں تو یہاں تک فرمایا اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہے انکم اذا مثلہم تو تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا حدیث مبارکہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معز رضی اللہ تعالی عنہ کے سنگسار کا حکم ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے کیا تو ایک اپنے دوسرے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا انظر الہ آزا معز کی طرف اشارہ کر دے ان کو دیکھو اپنی بات پہ اسرار کیا یہاں تک کہ روجیمہ رجمل قلب اب کتے کی طرح سنگسار کیا جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اب تھوڑا سا آگے چلے تو آگے ایک مردار بدبودار گدہ پڑا ہوا تھا آپ نے صحابہ کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا این فلان و فلان 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 آدمی کدھر ہے انہوں نے کہا ہا نحن ذایا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم یہ ہیں فرمایا انزلہ اترو اپنی سواریوں سے فَقُلَا مِن جِی فَتِحَادَ الْحِبَارِ اس مردار گدے کا گوشت کھاؤ وہ کرنے لگے یا رسول اللہ بھلا مردار گدے کا کون گوشت کھا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا ان الفاظ پر غور کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم نے اپنے بائی ماعز کے بارے میں زبان سے غلیظ الفاظ نکالے ہیں وہ الفاظ اس مردار گدے کو کھانے سے بھی زیادہ بدترین ہے حالانکہ ان دونوں صحابیوں نے نہیں بات کی تھی ان میں سے ایک نے بات کی تھی اور دوسرے نے صرف سنی تھی لیکن آپ نے اس بات کے کرنے کی نسبت ان دونوں کی طرف فرمائی جس سے معلوم ہوا حرام اور غلط بات کو سننے والا بھی کرنے والے کے ساتھ برابر کا شریک ہے موسیقی